ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز ہماد بن حمدان النحان ہے اس کا تعلق ابو دابی سے ہے ہماد کا گاڑیوں کے ساتھ لگاؤ بچپن سے ہی چلا آ رہا ہے اس کا تعلق یو اے ای کے شاہی خاندان سے ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کے ہر کونے سے اپنی من پسند گاڑی کو ابو دابی لانے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی جب بھی اس کو کوئی انوکھی گاڑی یا جیپ پسند آتی ہے تو یہ آدمی اس کو خریدنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کر دیتا ہے دوستو اس کے بعد یہ آدمی اپنی ورکشاپ ٹیم کے ساتھ مل کر خود اس گاڑی پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے شیخ ہماد کے پاس ایسی ایسی انوکھی گاڑیاں موجود ہیں جو دنیا میں صرف اسی کے پاس ہیں اسے یہ سب گاڑیاں اور جیپس جمع کرنے میں پچاس سال کا عرصہ لگا ہے اس کی اس انوکھی کلیکشن میں دنیا کی ست سے چھوٹی گاڑی سے لے کر ڈاچ پاور جیسا دیو کامت ٹرک بھی موجود ہے دنیا کی سب سے لمبی ایسی او وی کو بھی شیخ ہماد نے خود بنایا ہے دوستو ایٹین ایٹی فائیو موڈل کی سٹریم پاورڈ مرسیڈیز ہو یا ریمبو رنگ کی بہت سی گاڑیاں یہ سب اسی کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے ملکوں کی پولس کی گاڑیاں بھی اس کی کلیکشن کا حصہ ہے یہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ویلیز جیپ بھی اسی کے پاس ہے جس کے سامنے کھڑا ہو کر انسان بونا لگتا ہے دوستو شیخ ہماد کی سب سے پسندیدہ گاڑی آپ کو حیرت میں ڈال لے گی یہ ڈارڈ جائنٹ پاور ویگن ہے یہ گاڑی سے زیادہ ایک پورا گھر لگتا ہے اس گاڑی میں تین بیڈرومز ایک میٹنگ روم ایک کچن اور ایک باتھروم بھی موجود ہے دوستو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان انٹیک گاڑیوں کو خریدنے میں شیخ ہماد نے کتنا پیسہ خرش کر دیا ہوگا اسی وجہ سے اسے کنگ آف کارز بھی کہا جاتا ہے جب شیخ ہماد کے پاس گاڑیوں کی تعداد تین ہزار تک ہو گئی تب اس نے ایک اور انوکھا کام کر ڈالا دوستو اس نے ابودابی میں دفرہ کے مقام پر احرام مصر کی طرز کا ایک کار میوزیم بنایا جہاں یہ سب گاڑیاں رکھی گئی ہیں آج دنیا بھر سے ٹورسٹ ان انوکھی گاڑیوں اور جیپس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان گاڑیوں کو چلا بھی سکتے ہیں اس میوزیم کے باہر ایک ہوائی جہاز بھی رکھا گیا ہے اس ہوائی جہاز پر بھی خود شیخ ہماد نے کام کیا ہے دوستو اس کے علاوہ ایک ورلڈ میپ کی شکل کا ٹرک بھی اس میوزیم کے دروازے کے سامنے رکھا گیا ہے پیسہ خرش کرنے کے معاملے میں یہ شخص کسی سے کم نہیں ہے دوستو اس آدمی کے مطالق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے اپنا نام ہماد بتیس سو اسی فیڈ گہرہ کر کے لکھوایا ہے اس کو بنانے کے لیے بائیس ملین ڈالرز کی بڑی رکم خرش کی گئی ہے یہ نام سپیس تک سے صاف دیکھا جا سکتا ہے شیخ ہماد کی تین ہزار گاڑیوں کی کلیکشن دنیا بھر میں مشہور ہوئی بھی ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ